مستی صاحب آپ کل ایک گفتگو ہو رہی تھی جس طرح آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیتی آئی وزیرا منتقاللہ وابطاقو علیہ الوسیلت وجاہدو فی سبیلی لاللہ کم تفلحون جی کل دو تین باتیں ایسی ہوئی تھیں کہ جس کے اندر میرا خیال ہے کہ ناظرین و سامین ہمارے جو ہیں ان کو کوئی صحیح معنوں میں اگاہی نہیں ملی تو اس وجہ سے میں اپنا جو ایک نظریہ ہے بلکہ میں اپنا نظریہ کیا جو قرآن و سنت سے مسائل ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ میں اس کو جب تک مکمل نہ کروں تو آپ کی نوازش ہوگی میری بات کو کمپلیٹ ہو رہی ہے جی جی پلیس فرمائیے ایک وقت تھا کہ جب آج سے کچھ اگر آپ پچاس ساٹھ سال پیچھے چلے جائیں تو ایک وقت تھا کہ جب لوگ قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اور اس کے اندر کوئی بھی اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہتے تھے یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کے اندر وہی گوتا لگائے کہ جو اس کے رموز و عقاف کو جاننے والا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تلوار کے اوپر چلنے والی بات ہے اگر کوئی تھوڑی ایسی اونچ نیچ ہو گئی تو ایمان کے ضائع ہونے تک بات چلی جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر اس حال میں آج ہم گزر رہے ہیں کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے مفسر قرآن بننے کا بھی اور ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ کروں اور اسی سے ابتدا کرتا ہے حالانکہ یہ میں ایک اصول عرض کر دوں کہ قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے یا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آیات میں بات چیت کرنے سے پہلے اتنے زیادہ علوم ہیں کہ جن پر محارت ہو تو جا کے پھر قرآن کا ترجمہ یا مفہوم یا معنی اس تک پہنچ سکتے ہیں تو جب تک یہ معاون علوم جو ہیں نہ ہو تب تک صحیح معنوں میں قرآن تک رسائی اور صحیح معنی تک جو ہے رسائی ممکن نہیں ہے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں تو بہرحال چونکہ بات کل ہوئی تھی ایک شرق کے حوالے سے شرق کی تعریف کی گئی پھر وسیلہ کے حوالے سے بات کی گئی تو میں ان دو چیزوں کو سپیشلی ہائی لائٹ کروں گا یہ بات یاد رکھیں جس طرح میں نے بطور تمہید باتیں عرض کی ہیں نا کہ علم بلاغت یہ بھی ایک قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے اب میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بندہ اگر اس کے سامنے آگ جل رہی ہے وہ آگ کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم آگ کو کیا سمجھ رہے ہو اگر تو وہ کہتا ہے کہ ماذا اللہ میں مجوسی ہوں تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ آگ کی عبادت کر رہا ہے اور اگر مسلمان ہے تو اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آگ سے صرف حرارت حاصل کی جاتی ہے آگ کی پوجہ نہیں کی جاتی یہ مسلمان کی عقیدے کے اندر شامل ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ شرق کیا ہوتا ہے سارے ایسے افراد کے جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اگاہی نہ ہونے کی بنا پر شرق کی ایسی تعریف کر ڈالی ہم سب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کل جو گفتگو ہوئی ہے اس میں شرق کا پہلو موصوف نے جو بیان کیا تھا کہ کسی کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو بھی شرق ہو جائے گا یہ کرتے ہیں تو بھی شرق ہو جائے گا تو میں اس لیے شرق کی تعریف اور شرق کا جو مطلب ہے نا وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شرق ہوتا ہے اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات کی اندر کسی کو اس کے برابر جاننا ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات واجب الوجود ہے اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک عزل سے عبد تک ہے الان کما کان ہے جیسے ہے ویسی تھی ویسی ہی وہ ذات ہمیشہ رہے گی اب یہ بات جب کسی مسلمان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ تعالی کے سوا وہ کسی کو مستحق کے عبادت نہیں جانتا اگر وہ کسی کی تعظیم بھی کرتا ہے اگر وہ کسی کے سامنے بالفرض اسے جھکنا بھی پڑ جائے تو وہ اس معنی میں نہیں جھکتا کہ جس طرح اللہ تعالی کے سامنے جھکا جاتا ہے ایک بندہ جب نماز پڑتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے لیے نماز پڑتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے سامنے جھک رہا ہوں بطور عبادت اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور بالفرض کوئی بندہ اگر کسی سے سلام لیتے ہوئے جھک جاتا ہے یا اپنا کام کروانے کے لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا پھر تعظیم کے لیے تو لوگ تو مطلب یہ بڑی تکلیف جیسی صورتحال ہے کہتے ہیں یا ہم نے تعظیمی سجدہ کیا نہیں سجدے کی بات بعد میں کرتے ہیں تعظیمی سجدہ بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے میں یہ اللہ تعالی سے ہزار مرتباب القیان گنت معافی مانگ کے یہ بات عرض کرتا ہوں اگر بالفرض اللہ نہ کرے کسی نے کوئی کسی کو تعظیمی سجدہ بھی کیا تو آپ نے خود لفظ یہاں پر کیا ذکر کیا تعظیمی سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تعظیمی سجدہ گناہ کبیرہ ہے کفر نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں کیونکہ جب تک کسی چیز کے بارے میں واضح طور پر مفتی صاحب یہاں سے جب یہ شروع ہو جائے گا تو پھر تو اس سے بہت کباہتے ہی آگے جنم دیں گی عافظ صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سجدہ کرے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی نے کر دیا تو ہم اس پر حکم شرع کیا لگائیں گے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا اچھا بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اگر کسی سے کسی نے مدد مانگی ایاک نابد و ایاک نستعین جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا کریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ادھر سے ہم نے یہ بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور باہر آ کے ہم نے کسی سے پانی مانگ لیا ہم نے کسی سے جیسا کہ کل آپ نے ایک مثال بھی دی کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہم کسی دفتر میں چلے گئے ان سے جا کے کہا جناب میری مدد کیجئے یہاں پر سائن کر دیں مثال کے طور پر مجھے اپلیکیشن لکھنا نہیں آتی ہم نے کسی سے کہا میری مدد کیجئے اپلیکیشن لکھ دیجئے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو بندہ کلام کر رہا ہے کیا اس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے یہ کہتا جی نہیں اب جب اس نے یہ کلیر کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ جو اس سے مدد مانگ رہا ہے یا اس سے جو ہیلپ لے رہا ہے یہ ہیلپ مجازی طور پر ہوگی حقیقی طور پر نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرنے والی یقینی طور پر حقیقی مدد فرمانے والی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیڈیکٹ کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو ظاہری طور پر مدد نہیں کی جب بھی اس نے کسی بندے کی مدد فرمائی ہے تو کسی رابطے سے کسی وسیلے سے اور اسی وسیلے کا جو تذکرہ ہے نا قرآن مجید فرقانِ امید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ ایمان والو اللہ سے ڈرو پہلی بات جب اللہ سے ڈرنے کی کہی تو آگے کہا کہ اب تلاش کرو وسیلہ تو یہ جو وسیلہ ہے نا یہ آمال کا بھی ہو سکتا ہے شخصیات کا وسیلہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا عمل موجود ہے کہ آپ حضرت ابن عباس صدی اللہ علیہ وآلہ اور ایک حدیث مبارکہ یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بارش اطاف فرماتا ہے بعض لوگوں کو رزق اطاف فرماتا ہے اس کی وجہ سے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہوتا ہے باتیں تو اور بڑی طویل تھی لیکن اگر سمجھنے پہ آئیں تو اسی کے اندر بہت ساری وضاحت موجود ہے نہ سمجھے تو پھر چاہے بڑی بہت سمجھے کولر ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم جی پہلے میں چاہوں گی حافظ صاحب کہ ہم انٹروڈیوز کروئے اپنے اور ایکسکلوزیف کیسٹ کو آج ہمارے ساتھ سینر سیاستدان جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف فارٹی سے ہے میمبر پنجاب اسیمبلی ہے کرنل شویب امیر ملک آج ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم سر جی تینکیو جی کیسے آپ ٹھیک ہے بزر اللہ کشم رمضان مبارک آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ شکریہ اسلام علیکم جی کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں اسلام علیکم جی 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 والیکم اسلام شہریار بات کرو جی جی فرمائیے شہریار صاحب آج ہم میرا یہ کاری صاحب سے ایک سوال تھا جی جی کاریتا صاحب سے جی جی کہ میری جو داڑ اس میں اکثر درد رہتا ہے داڑ ہوتی ہے نا داڑ جی جی بالکل تو اس کے لئے کو وظیفہ چاہیے تھا اچھا چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کا جواب لیتے ہیں جی کاری صاحب بہت ہی آسان وظیفہ اس کے لئے اکثر لوگوں کی داڑ میں درد رہتا ہے تو اس کے لئے تو سب سے پہلے طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے جو سننا طریقہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں ٹھیک ہے اگر کیڑا وغیرہ لگا ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کا علاج بھی شروع کروائیں ٹھیک ہے اس علاج کے ساتھ ساتھ اگر آرام نہیں آرہا تو پھر درد کا ایک اور علاج جو وظیفہ کے طور پر ہم کرتے ہیں اس سے افاقہ بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے خود میری دار میں بھی درد تھا تو میں نے وہی وظیفہ کیا تو الحمدللہ اس کے بعد سے کبھی درد نہیں ہوا تو میں بتایا دیتا ہوں سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد لوح قرآنی کے چار لفظ ہیں اس کے بعد آیت ہے اس کے بعد ایک لفظ بولنا ہے اسکن غور سے سن لیجئے گا اس ساری آیت کو ریپیٹ کر کے بار بار سن لیجئے گا اس کو آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے جس دار پہ درد ہے دم کر کے شہادت کی انگلی پر دم کر کے اس دار پہ لگا دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ملنا ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی دار کا درد فوراں دور ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جید کنل صاحب یہ جو وطر کی نماز پڑھتے ہیں بلکہ اس کے حوالے سے مجرب بھی ہے نماز وطر جب آپ ادا کریں تو سب ہی ایک روٹین بنا لیں اس کو وظیفے کے طور پر شامل رکھیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بھی افاقہ ہوگا آپ نے جب وطر کی نماز پڑھنی ہے تو پہلی رکت میں سورہ نصر پڑھیں دوسری رکت میں سورہ لہب اور تیسری میں سورہ اخلاص تو اس کی برکت سے بالخصوص جو دار کا درد ہے اور بالعموم اور بھی بہت ساری بیماریوں سے شفاہ پائیں گے یہ جو عمل ہے دار کے درد کے حوالے سے یہ میرا مجرب ہے تو وطر کی نماز میں یہ بھی لازمیت ہے اس ترتیب سے پڑھنی ہے بہت شکریہ جناب مفتظم